اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے گھر میں ماشاءاللہ یہ پودوں کا سیزن ہے خاص طور پر عام کا سیزن ہے عام کھاتے ہیں میں جو بھی عام ہم گھر میں کھاتے ہیں لے کر آتا ہوں عام اور جو گھر میں کھاتے ہیں ان کو میں نے چوٹی چوٹی بوتلیں جن میں کٹ کے ڈھالا ہوا ہے یہ ساری بوتلیں ہیں ان میں عام ہیں کچھ مٹی کے ویسے شاپروں میں ڈالے ہوئے ہیں بوتلیں کم ہو گئی تھیں ہم نے شاپروں میں ڈال دی ہیں یہ ان مساروں میں عاموں کے بھیج لگائے ہوئے ہیں مکلی قسم کے یہ انار کا پودہ ہے یہ دیکھیں یہ انار کا پودہ ہے یہ میں نے گھر میں ایک سائیڈ پر باغبانی شروع کی ہوئی ہے یہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ عام نکل بھی آئے ہیں ماشاءاللہ عام کے دو تین پودے جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ املی کا پودہ ہے جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں ان کو گھر میں تھوڑی سی جگہ بنا لی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پرانٹیشن ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت طریقے سے اپنے گھر کو سجائے سکے اور پودے تو جاندار ہیں تو یہ ایک شہتود کا درخت ہے جو میں نے لگایا ہوئا ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے بھی یہ نیچے جو ہے یہ املی کا پودہ ہے یہ املی کا پودہ لگایا ہوئا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑا ہو جا رہا ہے اور یہ شہتود کا پودہ ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا ہو گیا یہ مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں اس طرح اپنے گھر میں پلانٹیشن کروں اور اس کے لئے پھر میں نے خوبصورت رہی کہ اس سے تھوڑی تھوڑی جگہ جو تھی جو سپیس گھر میں خالی پڑی تھی وہاں میں مختلف پودے لگا دیئے ہیں یہ سارے جو گملے ہیں یہ سب میں لگایا ہوئے ہیں یہ آن قریب ہی نکل آئیں گے یہ سب میں گھٹلیں لگایا ہوئی ہیں بلکہ میں نے تو اس طرح کیا ہے کہ گھٹلی جو ہے یہ جیسے گھٹلی پڑی ہوئی ہے اس کی جو اندر والی گری ہوتی ہے وہ نکال کے ان بوٹلز میں لگا لیتا ہوں اب یہ انار کا پودہ ہے یہ میں لگایا ہوئا ہے یہ انار کا پودہ ہے یہ سارا انار کا پودہ ہے جو ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کی کامپلیں ہیں یہ خوبصورت طریقے سے اچھا یہ اب یہ دیکھ لیں یہ میں بھی پودے لگایا ہوئے ہیں جو چیز کھاتے ہیں یہ بھی امیلی کے ہی ہیں یہ کلی بغیرہ لگایا ہوئی ہے یہ دیکھیں کلیاں نکل نہیں ہیں کلی کا یہ کلی کا لگایا ہوئا ہے تاکہ خوبصورت خوشبو جو ہے گھر میں پھیلے یہ لیمو کے لگایا ہوئے ہیں یہ لیمو ہے چائنہ کے لیمو آتا چھوٹا سا پودے رہتا ہے لیکن اس پودے کو پھل بڑی جلدی لگتا ہے اور بڑا زبرس پھل لگتا ہے یہ دیکھیں یہ لیمو یہ لیمو یہ سارا لیمو یہ دیکھیں یہ جو گھر میں چیزیں کھاتے کھوتی ہیں وہ پھینکتے ہیں یہ آم کے نکلے ہوئے ہیں یہ پودے آم کے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت یہ کسے یہ ایک جگہ پہ یہ 3 darohl پودے لگا دی ہیں اب یہ نہ پودے olun یہ ایک پودے نہیں ہوں دیکھیں یہ ایک دو تین چار چار پودے ہیں یہاں پر یہ نہیں یہ سارے چار پودے ہیں یہ کوئی پودے ہیں یہ قوار گندل لگائی ہوئی ہے یہ قوار گندل کا پودہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیں میں نے یہاں گھٹلیاں دبا دیتی یہاں پہ یہ آم یہ نہیں کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ آم یہ نہیں کر رہا ہے اور ایک آم یہ نہیں کر رہا ہے یہ سارا آم کیونکہ آم کا سیزن تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں گھٹلیاں زائے کرتے ہیں تو اس لیے پھر میں نے آموں کے جتنی بھی گھٹلیاں ہوتی تھے زیادہ کوشش کی ہے کہ اچھے اچھے قسموں کے جو آم ہیں جیسے چونسا بڑا اچھا آم ہے بڑا میٹھا ہوتا ہے انوریٹور بڑا میٹھا ہوتا ہے تو ان کی گھٹلیاں جو ہیں وہ میں نے نکالی اور یہ دیکھیں یہ آم پھوٹ رہا ہے یہ دیکھیں ایک ہی گملے آئے ہیں اور اس میں تین چار آم جو ہیں دو دو بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا پیار آم لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت ہی کیسے یہ دیکھیں یہ گھٹی اب اس میں کوار گندہ لگائی ہوئی ہے اور دیکھیں یہ آم یہ میں نے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم مطلب یہ کہ جیسے کہ گورنمنٹ اور پاکستان آج کل کہہ رہی ہے کہ جناب چودہ اگست کو جھنڈیاں لگانے کے بجائے مطلب پودھیں لگائیں پودھوں سے پاکستان کو خوبصورت بنائیں تو یہ تو گورنمنٹ اب کہہ رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہی میں نے سوچا تھا کہ نہیں گھر میں نا خوبصورت طریقے سے پودھے لگانے ہیں تاکہ پودھے جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت ساری ضروریات فہرارہم کرتے ہیں اکسیجن ہمیں دیتے ہیں ہماری ضروریات بیسک مطلب جیسے اکسیجن دینا ہوا کے لیے یہ موضوع ہیں اس کے علاوہ یہ پودھے جو ہے محول کی صفائی کرتے ہیں ان سے دی فوریسٹیشن ختم ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے نا یہ انگور کی بیل ہے یہ میں نے یہ بھائی تھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اتنی بڑی ہو گئی ہے یہ اب ماشاءاللہ یہ اوپر کو جا رہی ہے سلسل اوپر جا رہی ہے یہ بڑی خوبصورت طریقے سے لگائی گئی تھی اب یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ہم نے یہ یہ ایک گھر میں کچھ حصہ خالی پڑا ہوا تھا ایکسٹرا تھا اس کو ہم استعمال نہیں کرتے تھے تو میں نے کہا کیا کہ یہ ایکسٹرا حصہ گھر کا ہے جس کو ہم استعمال نہیں کرتے وہاں پہ کچھ ایکٹیوٹی کی جائے جو پوزیٹیو ایکٹیوٹی ہو جس سے گھر جو ہے گھر جو ہے اس کا اٹموسفیر جو ہے وہ بھی خوبصورت ہو جائے گھر میں اکسیجن جو ہے وہ واپر مقدار میں ہو جائے اور گھر خوبصورت لگے اور یہ پودے جو ہیں یہ سارے جب جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے ان کی پلیسمنٹ کر دیں گے ان کے پروپر جگہیں جو ہیں وہاں پہ لگائیں گے گھر میں جتنے اٹجسٹ ہو سکتے ہیں وہ اٹجسٹ کر لیں گے اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ اپنے کھیتوں میں لے جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ انگور کی بیل اب وہ کافی بڑی ہو گیا اور آنے والے سیزن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے انگور کی بیل جو ہے یہ ہمارے گھر کے ساتھ مسجد ہے یہ سامنے مسجد ہے یہ ہماری اور مسجد کی دیوار جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے یہ سیم دیوار ہے اٹجسٹ ہے ہماری مسجد مطہ یہ ایک دیوار ہے ہمارے درمیان میں یہ ساتھ ہمارے گھر کے مسجد ہیں یہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے اور بڑی کھلی مسجد بنی ہوئی ہے یہ دور تک جاتی ہے مسجد میں پیچھے سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مسجد کا کچھ حصہ جو ہے وہ نچھلے والا حصہ جو ہے یہ لائدہ برامدے ہیں یہ بننے والا ہے یہ گندم رکھنے کے لئے ہمارا ہے گندم رکھنے والا پھڑولا جیسے کہتے ہیں اس میں رکھتے ہیں گندم ہماری تو یہ اس کو بھی خوبصورت ہے ہم نے نا مختلف قرض کیے ہیں وہ شاور لے کر قرض کا اس کو پرونا دیئے ہیں بچوں کے کھیلنے کے ایک تو شاور جگہ بن گئی ہے بچے یہاں مختلف قرض سے پریٹ کرتے ہیں یہاں خوبصورت لگتے ہیں اس طرح جو بھی فالتو تھی اب یہ جا کے ایک ٹوٹاو کھڑا ہوا تھا اس میں بھی بیج بودی آم یہ سارے جو ہے یہ آم یہ اس طرح مختلف پودے جو ہے یہ کچھ بیج بھینکے پھونکے ان کے بیلے بن گئی ہیں کچھ یہ دیکھیں تو یہ ایکٹیوٹی شروع کی ہوئی ہے کہ ہر سیچرڈے کو ان کو ٹائم دیا جاتا ہے سیچرڈے سنڈے کو ان کو ساف سوف کرنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں ایک نہیں ہے یہاں پہ کئی آم ہیں ماشاءاللہ یہ آم جو ہے یہاں پہ کافی سارے آم ہیں یہ سارے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں وہ اب اللہ کا شکر ہے کہ موسم خیق ہوتا جائے گا جیسے جیسے اب پودے جو ہے سیپٹیمبر اکتوبر نومبر آگے جو ہے سردیوں میں زیادہ گروس کریں گے اور اتنے دیر تک یہ کافی بڑے ہو جائیں گے تو امید ہے اگلے سیزن میں انگورب جو ہے وہ بھی اپنا پھل دے گا انشاءاللہ اور یہ لیمو جو ہے آپ دیکھیں نا یہ یہ جو کلی کا کلی لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو لگنے بھی لگیں گے یہ ایک آپ کو نظر آ دیئے یہ کلی کا پھول یہ نکلنے والا ہے تو یہ ایکٹیوٹی آج کل جاری ہے تو باقی آپ سب لوگ جو ہیں ماشاءاللہ آپ بھی اس طرف پودے لگائیں بی جیسے نہ پھینکیں ان گھٹلیوں کو آپ سنبھال کے رکھیں جہاں کہیں پروپر پلیس ہوتی ہے وہاں پہ لگا دیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ماحول جو ہے وہ بھی خوبصوت ہو جائے گا پودے ہماری ضروریات جو ہیں ان کو بھی پوری کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ